بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خبیب نور محمدوف مشہور یو ایف سی فائٹر نے غزشتہ روز اپنی فائٹ جیتنے کے بعد یو ایف سی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس اعلان کے بعد خبیب نور محمدوف پوری دنیا میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اس کے علاوہ خبیب نور محمدوف یو ایف سی لائٹ بیٹ کا پہلا مسلم چیمپئن ہے خبیب نور محمدوف سے پہلے کوئی بھی مسلم یو ایف سی کا چیمپئن نہیں بنا مزید آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حرارہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں یو ایف سی کے چیئرمنٹ ڈینہ وائٹ نے کہا ہے کہ خبیب نور محمدوف یو ایف سی کی تاریخ کا سب سے عظیم ریسلر ہے اور اس کو یو ایف سی کا سب سے بڑا خطاب دیا جائے گا خبیب نور محمدوف نے دوہزار آٹھ سے یو ایف سی فائٹنگ کا آغاز کیا اس دوران انہوں نے یو ایف سی میں انتیس مقابلے کیے اور انتیس کے انتیس مقابلوں میں وہ ناقابلے شکست رہے اور یہی بات خبیب نور محمدوف کو دوسروں کے مقابلے میں عظیم ریسلر بناتی ہے خبیب نور محمدوف رشیہ کی ایک ریاست داغستان کے رہنے والے ہیں اور ایک پریکٹیکل بعمل مسلمان ہیں خبیب نور محمدوف کو ہم نماز پڑھتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے اور اپنے ساتھی ریسلرز کو تبلیغ کرتے ہوئے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ناظرین یو ایف سی یا الٹی میٹ فائٹنگ چیمپینشپ ایک امریکن فرانچائز ہے جہاں دنیا بھر کے ریسلرز آ کر فائٹ کرتے ہیں اور یو ایف سی میں بلکل اریجنل فائٹ ہوتی ہے اور یو ایف سی فائٹ میں کچھ بھی فیک نہیں ہوتا حتیٰ کہ یو ایف سی فائٹ کے دوران کئی ریسلرز مر بھی چکے ہیں جبکہ اگر ہم ڈبلیو ڈبلیو ای کو دیکھیں تو یہ ریسلنگ فرانچائز بلکل جالی اور فیک ہے اگر میں ایمانداری سے کہوں کہ جس طرح واکسنگ میں محمد علی نے نام کمائے اسی طرح یو ایف سی مکس مارشل آرٹس میں خبیب نور محمدوف نے نام کمائے خبیب نور محمدوف نے دنیا کے مشہور ریسلرز کے ساتھ فائٹ کی ہے اور اس دوران انہوں نے امریکہ میں اسلام کا سافٹ امیج بھی پیش کیا ہے اسی وجہ سے امریکی بھی خبیب نور محمدوف کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں ناظرین خبیب نور محمدوف کے کیریئر کی سب سے مشہور فائٹ کانر میک گریگر کے خلاف تھی جب 2018 میں خبیب نور محمدوف اور کانر میک گریگر کی فائٹ تیہ ہو گئی تو اس کے بعد کانر میک گریگر نے خبیب اور اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور اس کے علاوہ اسلام کا مزاک اڑانا بھی شروع کر دیا حتیٰ کہ پریس کانفرنس کے دوران کانر میک گریگر شراب کی بوتل لے آیا اور خود پینے کے بعد خبیب نور محمدوف کو بھی پلانے کی کوشش کی لیکن خبیب نور محمدوف نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ شراب اسلام میں حرام ہے اس کے بعد 6 اکتوبر 2018 کو خبیب اور کانر میک گریگر کے درمیان فائٹ ہوئی جس کو خبیب نور محمدوف نے بہت ہی آسانی کے ساتھ جیت لیا اور اس طرح وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے اسی طرح 24 اکتوبر 2020 کو خبیب نور محمدوف کی آخری فائٹ تھی جس کو جیتنے کے بعد انہوں نے ریسلنگ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا لیکن یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ خبیب نور محمدوف کا نام ایسے ہی زندہ رہے گا جس طرح محمد علی قلے کا نام ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں حرارو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہیں ان کو دیکھیں اور شیئر کریں شکریہ